اسلام علیکم سامین آج ہمارے ساتھ پاکستان کراٹی سے تشریف وقت پہ ہیں ڈاکٹر مجید اللہ یو سی سیون سائٹ کے ناظرین تھے یہ اور آئیے پوچھتے ہیں ہمارا سیاست تمہاری کی پروگرام میں کہ آپ کے حالات وہاں کس طرح کے تھے سوال آپ سے یہ ہے آپ نے جب یہ الیکشن لڑا تو اس وقت علاقے کی کیا مسائل تھے مسائل تھا سرب بہت تھے کیونکہ ہمارا یو سی تھا اس سے ترے تقریباً چاہ سال میں پکلے چال فاس تہا سال میں تقریباً تین ناظرین یہ چینج ہو چکے تھے کیونکہ ایک دوسری پر کچھ کیس میں استعاد ہے اس وقت ہماری اس میں کچھ کام نہیں ہوا تھا تو اس وقت ہمارا کی جو سورج کرنے پہ وہ بھی ٹوٹی پٹی اور فات پہ پہ تیسی نہیں ہوا تھا اور پانی کا اطلی مسئلہ پانی کا تھا کیونکہ بہت ہی زیالہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ بہت زیادہ تھے تو آپ جیتنے کے بعد آپ نے اس علاقے کے کون سے مسائل حل کیے اور اگر کچھ حل نہیں ہو سکے تو کہاں رکاوٹ آئی تھی بہتر بات ہے کہ دواللہ صاحب نے جو سیدھی جو پانی کا جو پانی کا جہاں تے ضرور تھا کیونکہ ہمارا یو سی بائیس محلوں میں مستمی ہے تو اس میں تقریبا تقریبا کچھ پچھ پرسنٹ کام کروایا جو کہ اس میں خاص جو پہاری علاقہ ہمارا تو کا محلہ ہے وہاں پہ ہم نے پارچ کا کنیکشن داریک پم سے لے کے وہ لوگ کا جو مسائل تھا کیونکہ وہ لوگ بہت پریشانتے ہیں اور زیادہ ترشانی پانی سے تھا کیونکہ وہ علاقہ انچہ علاقہ تھا وہاں پانی نہیں پوچھ سکتا تو وہ لوگوں پر پانی پہنچا ایسی طرح کے پر جو ہمارا مسلم تاؤن تھا وہاں پہ پانی کا مسئلہ بہت ہی دیا ہوتا کیونکہ اس نے ہم نے ڈائرک کر ایک لین کو چھوٹی سے لے کے وہاں تک پہنچا تو وہ علاقہ بھی ابھی بالکل غیاب ہے اور پانی وہاں بالکل صحیح ہے تیسرا محلہ ہمارا نورانی محلہ تھا کیونکہ وہاں بھی میں نے ایک کنیکشن بارن کی لے لیا اور وہاں وہ لوگوں تک پہنچا دیا تیسرا چھوٹا مطلع جونا سیری بابا جو کہ یہ خیبہ روڈ ہے وہاں پہ جو آس پاس کے جو آوام کے ان کو بھی بہت ہی زیادہ شکایت تھا وہاں پہ ہم نے بارن چی کا ایک کنیکشن جو کہ وہ کام کروایا تھا لیکن کوشش دراصل بات دیکھ ایک اعمل ہوں گیا تھا تو وہ پاہلی کا جو بارن چی کا کنیکشن لی ہے تو ان لوگوں کے بھی مطلعہ ہو گیا ایسی طریقے سے اکلانہ محلہ کا وہ سب سے پہلے ہم نے اکلانہ محلہ کیونکہ وہاں بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے جو کہ الیکشن کے دور میں بیلر نے لکھائی تھی کہ ووٹ دیلو اور پانی دے دو تو ان لوگوں سے وہ مسئلہ بھی حال ہو گیا ابھی میرے اندائے سے تقریباً ندی پرسنٹ کے مسئلہ توٹلی حال ہو گیا ہے پانی کے حال سے آپ یہ بتائیے ڈاکٹر مجید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ یہاں ناظرین تھے اور شہر میں کیونکہ میر بہت سارا کام کرا رہے تھے کیا آپ کو تعاون میں ان سے کوئی شکایت دراصل بات ہے کہ تاہن تو لازی بات ہے تاہن تو سیٹی گورنمنٹ سے اتاقی ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ جو دورہ صاحب نے جو پانی ملا اس کے بعد پر ہمارے تو پانی نہیں ملا اگر اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسی سال پانی ملا تھا اگر ایسا ہمارے پر مزید اگر ایک سال بھی مل جاتا تو میرے خیال میں جو باقی مسائلتیں وہ بھی حل ہو جاتے آپ یہ بتائی گا کہ اب جب آپ نیکس الیکشن رنیں گے تو لوگوں کے آپ نے جو مسائل حل کرنے کی بات کی تھی تو آپ سمجھ سیں کہ لوگ آپ کو وورٹ دیں گے بالکل یہ تو لازی بات ہے کہ علاقہ میں تو جہاں پہ پانی کا زیادہ روٹا ہوں نے اللہ کے پذل کرم سے میرے کسی دور میں جنہوں وہ ہار گیا اور لوگ جنہوں وہ کافی خوش ہے اور بلکل وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اصل بات ہے کہ اس کے لئے جی میں نے یہ نہیں ہے کہ سب پانی کا کام اس نے سی سی کا کام ہوا ہے سورج کا ہوا ہے اس کے علاوہ ابھی گیس کا کام جو کہ یہ سی سی سال پر اندر لینی تھی اس کو ریکسمنٹ ابھی ہو رہا ہے تقیب اندر خان میں ایک دیر مہینہ مزید لگے گا اس کے توٹل یو سی میں جو گیس کا لین ہے اس کو ہم چینج کروانے چاہتے ہیں آپ یہ بتائیے ڈاکٹر مجید اللہ صاحب کہ جو بارشیں ہوتی ہیں تو اس پہ پانی جمع ہو جاتا ہے یہاں تو اس کے نکالنے کا کیا انظام کرتے ہیں بلکل ہی آپ کا باب بلکل درست ہے کیونکہ یہ جو آر یو سی ہے یو سی پران یو سکس اس کے ساتھ ایک ندی جو ارنگی ٹان سے گرزرتی ہوئے ایسا آبار یو سی میں آرہی ہے تو ضرور بات ہے کہ جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اسی کی وجہ سے وہ ندی آ جاتی ہے تو دراصل بات ہے کہ علاقہ یہ سب گنجان علاقہ ہے کہ لوگوں نے درے جو بنائی ہیں وہ ندی کی کنارے بھی بنائی ہیں میں نے کافی کھوشش کیا کیونکہ اس کا ایک بپا ایک بہت بہت میٹنگ دعا تھا اور اس نے ٹھیکی گورومیٹ میں ہمارے کو تکاملے اس ندی کے ایک سائی میں اور دوسری سائی میں ایک روڑ بنائیں گے اس کا تقریباً سولہ سپرہ سپرہ ایسا ہوگا لیکنکہ آجی تک اس میں کچھ عمل درامت نہیں ہوا ہے اگر روڑ بن جاتے تو کیونکہ یہ لالہ جو ہے یہ دن برن بر جاتی ہے نا کچھا مچھا لوگ ڈالتے ہیں اور نکالنے کا نکالنے کا کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے تاکہ کوئی ایک سویٹر آدمی لے کے جائیں اور اس کو کچھا مچھا نکالیں اس کو خالی کرالیں تو وہ اگر روڑ بن جاتی تو اس سے یہ روڑا کہ ایک سویٹر جو نے اس کے آسانی ہو جاتی آپ ڈاکٹر مجی صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے اس علاقے کے ٹوٹل ووٹ کتنے تھے اور ٹوٹل ووٹ کاز کاز کنے ہو جاتی اور دوسرے نمبر پر جو کنڈیریٹ آیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں کتنے ووٹ لیتے ہیں اور اس میں پتالک تھا یہ ٹوٹل ووٹ پر تقریب ہم تک اپسائیس تزار سنے کے اپسائی زہر تک یہ ہمارا جو یو سی ہے یہ مشتمل ہے اور اس میں سے تقریب پسکالی کنڈیریٹ تھا اور دو ہمارا دل مقاضلے پینڈیڈیٹ تھا نواز خان جو کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا تو اس نے صالح تین اظار ہوت لیے اور ٹوٹل ووٹ جو کہ نواز خان جو کہ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے میرا تعلق ایم پر سے تھا تو یہ صالح دو کنڈیریٹ تھے باقی لوگوں نے کیا ویڈرا کر لیا تھا یا آپ کو بھی سپورٹ کیا تھا باقی لوگوں نے اور باقی لوگوں نے رہی کے انصاف نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا تھا آپ کو کس نے کیا تھا جو جو نائب ناظل تھا میرے ساتھ جنیت علماء اسلام میرے ساتھ جو اسمت کنگیت پر نایت نازم اور ان کے ساتھ تحریک اصطاف کا تھا قیوم نام تو اس کا بہت شکریہ دکٹر مجید اللہ صاحب انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھئے اور اپنے علاقے کو بہتر ملائیے آپ لوگا بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے کو یاد کر دیا اور ہمارے دل کا جو گلاس تو آپ لوگوں نے کر دیا کیونکہ یہ بات تو ہم بولتا ہے کہ اس طریقے سے کر لے لیکن موقع نہیں مل جاتا ہے آپ لوگوں نے بہت شکریہ بہت مرحبا اللہ حافظ